اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک بینجز اکیڈمی تو آج ہی ہمیں سٹارٹ کریں گے ہماری مایکرو بائیولوجی اچھا مایکرو بائیولوجی جو ہیں اس کے اندر موسٹلی ہی ہاں پہ آپ کا رٹہ ہی ہے میں کیا کروں گا اس کے اندر آپ کو کچھ نومونکس اور اس کے بعد کچھ کو ریلیشن وغیر آپ کو آپ پر بتا دوں گا آپ نے کیا کرنا اس کو اس حساب سے یاد رکھ لینا ہے باقی رویئن ازدہ کی اس کو آپ جتنا ریوائز کریں گے اچھی سے آپ کو آپ پہ یاد ہو جائے گی سب سے پہلے آ جاتے ہیں بیکٹیریل سٹرکچرز سٹرکچرز میں اپینڈیجز اچھا اپینڈیجز میں کیا ہے آپ کا ایک بیکٹیریا جو اس کی سیل میمبرین یا پھر اس کی سائٹو پلاس بک میمبرین جو ہے وہاں سے یہ اپینڈیجز نکل رہے ہوتے ہیں اس میں امپورٹنٹ ہے فلیجیلہ اچھا سب سے پہلے یہ جو فلیجیلہ ہے نا ڈیفرنٹ بیکٹیریا میں اس کی ڈیفرنٹ ارینجمنٹ ہے کچھ میں ہوتا ہے باڈی کی ایک سائٹ سے ایک فلیجیلہ نکل رہا ہوتا ہے کچھ میں ہوتا ہے باڈی کی ایک سائٹ سے زیادہ سارے نکل رہے ہوتے ہیں کچھ میں ہوتا ہے باڈی کی دونوں سائٹوں سے نکل رہے ہوتے ہیں اور کچھ میں پوری باڈی سے نکل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ارینجمنٹ ہماری امپورٹنٹ نہیں ہے ہم نے یہاں پہ یاد رکھنا کہ جو فلیجالا ہے یہ بنا ہوا ہے پروٹینز کا پروٹین کونس یہ ہے فلیجلین پروٹین اچھا اس کے بعد آپ کی وڈی جو ہے وہ بیکٹیریا کے فلیجالا کو ایزا انٹیجن لیتی ہے اور یہاں پہ ہو جائے گا فلیجیلر انٹیجن یا پھر ایچ انٹیجن فلیجیلر اور ایچ انٹیجن اچھا اس کے بعد یہ جو فلیجیلہ ہے آپ کا جو بیکٹیریا ہے وہ اس کو use کرے گا فار موٹیلیٹی جیسے ایک کشتی موو کر رہے ہوتے ہیں یہ موو کرے گا بیکٹیریا ایک سائٹ سے اس کو موو کروائے گا اور یہ اس کی نا موومنٹ وہاں پہ کروار ہوگا اس کے بعد دوسری اپنڈج آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کی پائلس یا پھر فیمریا اچھا بیکٹیریا جو ہے اس کی یہ سائڈوں سے یہ چھوٹے چھوٹے سے پلائے وغیر آپ کے وہاں پہ نکل رہے ہوتے ہیں اچھا یہ بھی پروٹینز کے بنے ہوتے ہیں اور یہاں پہ فلیجلین یہاں پہ آپ کی ہے پائلین پروٹین پلس سے پائلین پروٹین اچھا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ جو پلائے ہیں یہ دو ٹائپس کے ہیں ایک آرڈینری پلائے اور دوسرے سیکس پلائے اچھا آرڈینری کیا کریں گے وہ بیکٹیریا جو ہے اس کو اڈہیر کروائیں گے سیل سرفس کے ساتھ اس کا کام کیا ہے بیکٹیریا کو سیل کے ساتھ جوڑنا سیل کی جو اوپر والی سرفس ہے وہاں پہ اس نے کیا کروانے اس کو اڈہیر کروانے لیکن جو سیکس پلائے ہیں وہ کیا کریں گے جب یہ اڈہیر ہو جائے گا یا پھر اس کے بعد دو بیکٹیریا جب آپس میں آرہے ہیں تو وہاں پہ کیا کروائے گا وہاں پہ کانجوگیشن کروائے گا دو بیکٹیریا میں جب آپ کا ڈین اے ٹرانسفر وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے بیکٹیریا اپنا ڈین اے ادھر ادھر دے رہے ہوتے ہیں پلازمن وغیرہ آپ کا وہاں پہ موو کروا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے کانجوگیشن اچھا وہ بعد میں ہم اس کو مزید دیکھیں گے بھی بعد میں اچھا اس کے بعد یہ جو پلائے ہیں یہ آپ کا ہائیلی انٹیجینک ہوتا ہے ہائیلی انٹیجینک اور آپ کی باڈی اس کی اگینسٹ انٹی باڈیز وغیرہ آپ کی پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کی فلیجلن پروٹین کی بنی ہے فلیجلن اس کے بعد آپ کا فلیجلن انٹیجین اور اس کے بعد یہ آپ کا کرواتا ہے موٹیلیٹی اور پلائے فیمریائے کیا کرواتے ہیں یہ آپ کی اڈھیرنس کرواتے ہیں اور ساتھ آپ کے وہاں پہ کانجوگیشن کرواتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر اتنی خاص کوئی چیز امپورٹن نہیں ہے اچھا اس کے بعد یہ جو آپ کا پلائے ہیں یہ آپ کے کس کے اندر ہوتے ہیں فارغیرہ آپ کا ایک ایکولائے ہو گیا اس طرح کہ آپ کے جو بیکٹیریاز ہیں اس کے اندر کیا ہے یہاں پہ پلائے بغیرہ ہوتے ہیں اگزیمپلز میں آپ یہاں پہ اس کو ایکولائی یاد رکھ لیں اچھا اس کے بعد یہاں پہ بات کرتے ہیں سپورز کی اچھا یہ سپورز کیا ہے آپ کے کچھ بیکٹیریا جب اس کو نیوٹرینٹس کم مل رہا ہوتا ہے لیمیٹیڈ آپ نیوٹرینٹس دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں یہ سپورز پرڈیوز کرتے ہیں اب یہ کیا ہے آپ کا جو بیکٹیریا ہے نا جب اس نے ڈورمنٹ ہونے آپ کو مطلب اس نے کوئی میٹابولیک ایکٹیویٹی شو نہیں کرنی تو وہ یہ پرڈیوز کرواتا ہے سپورز اچھا یہ جو سپورز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں جب ان کو کنڈیشنز ملتی ہیں فیورویل کنڈیشن ملتی ہیں تو یہ دوبارہ آپ کے گروہ کر کے ایک پورے کا پورا بیکٹیریا پرڈیوز کر دیتے ہیں اچھا سپورز جو ہیں اس کے اندر آپ کی ہوتی ہے ایک کوٹ اس کے بعد اس کی کور ہوتی ہے کوٹ بنی ہوتی ہے اس کی کیریٹین کی اس کے بعد اس کے اندر ہوتا ہے ڈیپی کولینک ایسیڈ اس کے بعد پپٹیڈو گلائیکن اور یہاں پہ ہوتا ہے بیکٹیریال ڈی این اے اچھا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یاد رکھنے کہ یہ جو سپورز ہیں یہ صرف فرسیف گرام پوزٹیو بیکٹیریاز پرڈیوز کرتے ہیں اور گرام پوزٹیو میں بھی کون سے بی سی بیکٹیریاز اب یہ بی سی کیا ہو جائے گا یہاں بھی آپ کا بی سیلس اور سی سی کیا ہو جائے گا بی سیلس اور سی سی ہو جائے گا یہاں بھی آپ کا کلاؤسٹریڈیم اب یہ جو ہے نا میں آپ کو بعد میں اس کو دکھاتا بھی ہوں ابھی آپ نے یہاں پہ کیا ہے دکھنے کے یہ جو سپورز ہیں یہ بہت بی سی ہیں یہ آپ کے بی سیلس اس کے بعد آپ کے کلاؤسٹریڈیم پرڈیوز کرتے ہیں اور یہ جو سپورز ہیں یہ آپ کے بیکٹیریاز اس کے سروائیول کے لیے ہوتی ہیں یہ کیا کرواتے ہیں یہ جو اس کی کیرٹین کوٹ ہے یہ اس کو ایک تو ڈی ہائیڈریشن سے روک رہی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کی ڈی ہائیڈریشن نہیں ہو رہی ہوتی ڈی پی کولینک ایسیڈ آئیے جو ہے نا اس کو ہیٹ سے پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے ساتھ یہ جو ہے نا کیمیکلز وغیرہ جو ہے اس سے بھی اس کی باڈی جو ہے بیکٹیریا جو ہے نا اس کا سپور اس کو یہ یہاں پہ جو ہے نا پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اچھا میں ایسے کرتا ہوں آپ کو سپور فارمنگ بیکٹیریاز یہاں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اچھا یہ آگئی ہے آپ کے سپور فارمنگ بیکٹیریاز میں نے آپ کو پہلے بتا دیا گراؤن پوزٹیب آپ کے یہاں پر پروڈیوز کریں گے اور یہ کون سے ہو جائیں گے یہاں آپ کے بی سی بی سی آ جائے گے یہاں آپ کا بیسیلس اور سی سے آ جائے گے یہاں آپ کے کلوسٹریڈیم بیسیلس والے انتریسز اس کے بعد سیریس یہاں آپ کے یہاں پر سپورٹس پروڈیوز کریں گے اور سی سے آپ کے یہاں پر کلوسٹریڈیم باچولینم اس کے بعد آپ کے ڈیفیسل اور اس کے بعد پر فرنجز اس کے بعد آپ کے ٹیٹنی اچھا ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے نا اس کی جو ڈیزیز کاؤز کرواتے ہیں وہ بھی یہاں پر انہوں نے لکھیں گے انتریسز کاؤز کروائے گا انتریسز اس کے بعد سیریس کروائے گا فوڈ پوزننگ باچولینم کروائے گا یہاں پہ آپ کی باچولیزم دیفیسل یہاں پہ سوڈو میمبرینس کولائٹس کروائے گا اس کے بعد پرفرنجنز یہاں پہ گیس گینگرین اور اس کے بعد ٹیٹنی یہاں پہ کروائے گا ٹیٹنس یہ سب ساری یہاں پہ ہو گئی اس کی جو ہے نا مطلب ڈیزیزز وغیرہ اس کے بعد اگزیمپلز وغیرہ ہو گئی یہاں پہ اچھا اس کے بعد سپورٹ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے ان کے اندر آپ کی جو ہے یہ یہ میٹابولک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی اور یہ ہائیلی ریزیسٹنٹ ہوتے ہیں ہیٹ اور کیمیکل سے اس کے بعد ڈی پی کولینک ایسیڈ ہوتا ہے اور وہ اس کو ہیٹ ریزیسٹنٹ کرواتا ہے اس کے بعد آپ کا اگر کوئی بھی آپ کی جو ہے نا یہ باڈی ہے یا پھر کوئی بھی سرفیس ہے وہاں پہ جو گران پوزٹی بیکٹیریاز ہیں بی سی جو ہیں انہوں نے کیا کیا یہاں پہ سپورٹ پرڈیوز کر دی ہیں اب اگر آپ جو ہے نا آپ نے اگر ان کو فیوریبل کنڈیشن دے دی تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ پورے کا پورا ایک بیکٹیریاز پرڈیوز کر دینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سپورٹ سے بھی خود کو محفوظ کروانا ہے اگر آپ ایک سرجری کر رہے ہیں تو سرجری میں کیا ہوگا یہ جو آپ کے ہوتے ہیں انسٹرومنٹس وغیرہ اس کے اوپر آپ کی سپورٹ بڑے ہوتے ہیں اب سپورٹ جو ہیں جب ان کو فیوریبل کنڈیشن ملے گی آپ کیا کریں گے جب ایک اور وہ کیا کرواتی ہیں آپ کی جو سپورٹ ہیں اس کو کل کروا دیتی ہے اچھا یہ سرجیکل انسٹرومنٹس پر آپ کروائیں گے اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں آپ یہ جو انسٹرومنٹس ہیں اس کو آپ سٹیم کرتے ہیں ون ٹوانٹی ون ڈگری سینٹی گریڈ پر فار ففٹین منٹس اور یہ کیا کر دے گا آپ کی جو سپورٹ ہیں اس کو بھی وہاں پر آپ کے جوہنے یہ کل کر دے گا اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ہائیڈروجین پروکسائیڈ یا پھر آئیوڈین بیس آپ کے جو ایجنٹس ہیں وہ بھی آپ کے سپوری سیڈل ہیں وہ بھی آپ کے جو سپورز بغیرہ جو ہے اس کو وہاں پہ آپ کے کل کروا رہے ہوتے ہیں تو سپورز کو جو ہے ختم کرنا اس کے لئے کیا ہے یہاں پہ آپ کی آٹو کلیونگ ہے اور یہ بھی کروانا بہت ضروری ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ ہم بات کریں گے آپ کی سیل انویلپ کی انویلپ میں جو بیکٹیریا کی ساری کے ساری میمبرینز ہیں وہ ساری سیل انویلپ میں آ جاتی ہیں اچھا سب سے پہلے یہاں پہ ہم بات کریں گے کیپسول کی کیپسول کی ہے کوئی بھی بیکٹیریا جو ہے نا اس نے کیا کیا ہوتا ہے اس کی جو میمبرین ہوتی ہے نا آوٹر میمبرین اس کے اراؤنڈ اس نے ایک سٹیکی لئیر جو ہے نا وہ پروڈیوس کی ہوتی ہے اچھا یہ سٹیکی لئیر کس چیز کی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے یہاں پہ آپ کی گلائیکو کیلیکس کی اچھا اس کے بعد جو ہے نا یہ جو لئیر ہے یہ گلائیکو کیلیکس اچھا اس کے بعد یہ جو لئیر ہے نا یہ ہوتی ہے دو طرح سے ایک ہوتی ہے یا تو یہ جو ہے نا سٹیکی ہے بلکل جو ہے نا یہ مطلب ڈسکریٹ لئیر ہے بلکل جو ہے نا اکٹھی ہوئی ہے اب مطلب کیا یہاں پہ جو ہے نا آپ کی ہائیلی اڈہیرنٹ ہے آ āچا сильно adherent کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ آیا اور دوسری جو ہے نا آپ کی جو gölock스 ہے یہ آپ کی یہاں پہ یا تو lose ہوتی ہے یا تو highly آپ کی adherent ہے یا پھر آپ کی loosely attached ہے آچھا اگر یہ آپ کی highly adherent ہے تو یہ ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی یہ والی آپ کی capsule آچھا اگر یہ تو ہو گئی آپ کی loose تو یہ کیا ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی slime layer اچھا polysecride کی layer ہے اگر یہ آپ کی discrete ہوگی تو یہ کیا ہو جائے گی یہ آپ کی یہ آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو کیلیکس اگر یہ ڈسکریٹ لیئر ہوگی تو یہ ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی کیپسول اگر لوز لیئر ہوگی اسی کی تو یہ ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی سلائم لیئر اچھا اس کے بعد آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے دونوں تو یہاں پہ بنے ہوئے پولیس سیکرائیڈز کے لیکن یہاں پہ یہ جو کیپسول ہے یہ ریڈلی پروٹینز کا بھی بنا ہوتا ہے اچھا پروٹینز کا کس بیکٹیریا کے اندر بنا ہوتا ہے یہ آپ نے یہاں پہ یاد رکھنے ایک تو یہاں پہ بیسیلس انتریسز جو ہے بیسیلس انتریسز وہ جو ہے اس کے اندر یہ جو ہے آپ کا یہ پروٹینز کا بنا ہوتا ہے آپ کی کیپسول انتریسز اچھا اس کے بعد دوسرا جو ہے یہاں پہ آپ نے یاد رکھنے وہ یہ کہ آپ کا جو یرسینیا پیسٹیس ہے نا وہ بھی اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہاں پہ پروٹینز کا بنا ہوتا ہے اچھا یہ جو بیسیلس ہے یہ آپ کا یہاں پہ گرام پوزیٹیو ہے گرام میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اور یرسینیا جو یہ آپ کے یہاں پہ گرام نیگٹیو ہے اور یرسینیا پیسٹس یہ بھی آپ کا یہاں پہ کیا ہے مطلب اس کی جو کیپسول لیئر ہے وہ آپ کی کیا بنیگا یہاں پہ آپ کی پروٹین کی باقی سارے کے جو آپ کی بیکٹیریاز ہیں وہ جب بھی آپ کی کیپسول پرڈیوز کریں گے وہ کیا ہو جائے گی آپ کی پولیس سکرائیڈ کی لیئر ہوگی اچھا اس کے بعد اس کا کام کیا ہے اس نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے اب کیا ہوگا یہ جو کیپسول پڑا ہوگا کیپسول کیا کرے گا بیکٹیریہ کو تو پروٹیکٹ کر رہا ہوگا بیکٹیریہ جو ہے جب اس کا آپ کی باڈی کے ساتھ اس کا کوئی اٹیچمنٹ ہی نہیں ہوگی جب باڈی اس کو دیکھے گی نہیں تو پھر اس کو کیسے کروا سکتی ہے تو آپ نے کیا کرنا جب بھی آپ نے کیپسول بیکٹیریاز کو ختم کروانا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کروانا ہے پہلے یہ جو کیپسول کی لیئر ہے پہلے آپ نے اس کو ختم کروانا ہے تو ابھی ایسے کرتے ہم یہاں پہ ہمارے ان کیپسولیٹڈ بیکٹیریاز جو اس کو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا جی یہ آگئی ہے آپ کی ان کیپسولیٹڈ بیکٹیریاز یہ کیا کرتے ہیں آپ کی بوڈی جو بیکٹیریہ کی بوڈی ہوتی ہے اس کے اراؤنڈ یہ ایک کیپسول پر ڈیوز کر دیتے ہیں جو تو یہ کیا ہو جائیں گی آپ کے کیپسولیٹ بیکٹیریاز اور یہ کیپسول میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ کونس ہوتا ہے یہ آپ کی پولیس اکرائیڈ کا ہوتا ہے اگزمپل اس کے اندر کونس ہی ہیں یہاں پہ آپ کے سوڈو موناس ایرو جینوسا اس کے بعد یہ آپ کا سٹیپٹو کوکس نیمونائے اس کے بعد ہیموفیلز انفلوینزا ٹائپ بی اس کے بعد یہ نیزیریا ایکولائے سالمونیلا کلیب سییلا گروپ بی سٹیپٹو کوکس یہ سارے کیا ہیں یہ انکیپسولیٹڈ بیکٹیریاز ہیں اچھا یہ جو ہے کیپسول تو آپ کی یہاں پہ سائیڈو پہ آگئی آپ نے ان کو ختم کیسے کرنا باڈی سے سب سے پہلے آپ کی باڈی کیا کرے گی یہ جو آپ کی کیپسول ہے نا اس کے انگیسٹ انٹی باڈیز بڈیوز کرے گی وہ کیا کریں گے کیپسول کے اوپر آکے یہاں پہ لگنا شروع ہو جائیں گے اب یہ کیا ہوگی یہاں پہ آپ کی اس کی اپسونائزیشن ہوگئی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ان کی یہاں پہ کروانی ہے آپ نے اوپسونائز اس کے بعد یہ جائیں گے آپ کی سپلین میں مطلب موو کرتے کرتے آپ نے ایک جگہ پہ آپ کی انکیپسولیٹڈ بیکٹیریاز تھے آپ نے ان کو اپسونائز کروا دیا آپ نے انٹی باڈیز وغیر آپ کی اٹیچ کروا دی اب یہ ان کا ایف سی پورشن جو ہوتا ہے آپ کی انٹی باڈی کا یہ آپ کی ایک انٹی باڈی ہے اس کا ایک ایف ای بی پورشن ہوتا ہے دوسرا ایف سی پورشن ہوتا ہے اب یہ جیسے ہی انٹی جن برننگ جو اس کا پورشن ہوتا ہے جیسے ہی اس کے ساتھ آپ کا اٹیچ کرتا ہے ایف سی پورشن ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اب جو بیکٹیریاز ہیں انہوں نے اس کو انگلز کرنا ہے انہوں نے اس کو اپسونائزیشن کے طرح انگلف کرنا ہے اب کیا ہوگا جیسے ہی یہ سپلین میں جائیں گے تو وہاں پہ جو سپلین کے در جو سپلینک میکروفیجیز ہیں وہ کیا کریں گے اس کو وہاں پہ جو ہے نا یہ انگلف کر لیں گے اور اس طریقے سے یہ جو انکیپسولیٹڈ بیکٹیریاز ہیں یہ آپ کی باڈی سے باہر جا رہے ہوں گے اچھا یہاں پہ آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ یہ جو آپ کی جو ہے نا یہ کیپسول کی جو لیئر ہے یہ آپ کی انا مطلب ایزا بریڈ ہے اس کے اوپر آپ نے کیا کیا یہ آپ کی انٹی بوڈیز وغیر آپ نے وہاں پہ اٹیچ کر رہا ہی وہ آپ نے کیا لگا دیا بیڈ آئیڈ کی اوپر آپ نے وہاں پہ بیٹر لگا دیا اب جب یہ آپ کی سپلین میں جائیں گے تو سپلین میں میکروفیجیز جو ہے جب ان کو بریڈ اور بٹر دونی کٹھے مل جائیں گے تو وہ کیا کریں گے ان کو انگلف کر لیں گے تو سمپل ہوگے اس کے اندر اچھا اس کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے جب ایک پیشنٹ ہے اس کی جو ہے سپلین ہی ختم کر دی گئی ہے سپلین جو ہے اچھا اب سپلین کے بارے میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی آپ کا ٹراؤما ہوتا ہے تو سپلین اگر آپ کے وہاں پہ ڈیمیج ہو گئی تو اس میں آپ نے جو ہے جو سپلین ہے نا اس کو آپ نے وہاں پہ جو ہے نا اس کو ٹھیک نہیں کرنا ہوتا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے سپلین کو سٹیچز وغیرہ لگا کر آپ نے دوبارہ اس کو وہاں پہ لگا دینا ہے آپ نے کیا کرنا سپلین جو ہے نا اس کو باہر نکالنا ہے اب باڈی سے جب آپ اس کو باہر نکال دیں گے تو جو پیشنٹ ہے اس کی باڈی کے اندر تو سپلین رہی نہیں تو وہ کیا ہو جائے گا یہاں پہ آپ کا اے سپلینک ہو جائے گا اس میں کیا ہو جائے گا یہ جو آپ کے جو بیکٹیریاز ہیں سپلین ہے نہیں تو وہاں پہ آپ کے میکروفیجز نہیں ہیں آپ کے وہاں پہ جو ہے نا یہ آپ کے سپلینک میکروفیجز نہیں ہیں تو ان کی وہاں پہ کلنگ نہیں ہوگی تو اس میں کیا ہوگا یہاں پہ آپ کی انکریز انفیکشن ہو جائے گا کس کا آپ کی انکیپسولیٹڈ بیکٹیریاز اے سپلینکس میں اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کوئی قویشن میں تو آپ نے بتانا ہے کہ انکیپسولیٹڈ بیکٹیریاز جو ہیں یہ آپ کی وہاں پہ جو ہے نا یہ انکریز آپ کی جو ہے نا انفیکشن وغیر آپ کے وہاں پہ کروا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے یہاں پہ یاد رکھنا ہے جیسی جیسی آپ نے جو ہے نا ایک پیشنٹ کی سپلین کو ریموو کروانا ہے آپ نے اس کو ویکسین لگانی ہے اگنسٹ این ایس ایچ یا پھر اس کے علاوہ آپ اس کو یاد رکھ لیں ایزا شین اب ایس سے آ جائے گئے یہاں پہ آپ کا سٹیپٹو کوکس نیمونہ ہے ایچ آئی سے آ جائے گئے یہاں پہ آپ کا ہیموفیلس انفلینزا اور این سے آ جائے گئے یہاں پہ آپ کا نیزیریا مننجیٹائیڈس اچھا اس میں جو ہے نا یہ تینوں کے اگنسٹ آپ نے ایس پلینکس جو ہے اس کو وہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے نا ویکسینیشن کروانی ہے اچھا اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ جو ہے پیشنٹ کو جو ہے یہ ویکسین نہیں لگوائیں گے تو کیا ہو جائے گا جیسے ہی یہ جو ہے اس کی انفیکشن ہوگی تو یہ کیونکہ ریموو نہیں ہوں گے باڈی سے تو یہاں پہ جو ہے نا یہ آپ کے باڈی جو ہے نا اس کے اندر ڈیزیز کال کروانے شروع کر دیں گے اس کے بعد یہ جو کیپسولر پولیس سیکرائیڈ ہے اس کے بعد یہ جو پروٹین کانجوگیٹ ہے یہ آپ کا ایزا انٹیجن جو ہے کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کو ایزا جو ہے نا ویکسین کے اندر بھی جو ہے نا آپ اس کو مطلب سمپل جو ہے نا آپ اس کے اندر یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں ہماری یہ آپ کی جو ہے سلائم لیئر یا پھر ایس لیئر اچھا اس میں کیا ہو جائے گا اچھا اگر تو یہ جو آپ کی گلائیکو کیلیکس ہے یا پھر آپ کی جو پولیس کرائیڈ ہے اگر یہ بیکٹیریا کے اراؤنڈ جو ہے نا یہ آپ کی ایسے بلکل اڈھیرنٹ ہے تو یہ کیا ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی کیپسول اگر یہ جو ہے نا لوزلی اٹیچ ہے تو یہ کیا ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی ایس لیئر اچھا سمپل آپ نے کیسے یاد رکھنے ہیں اگر آپ جو ہے نا کوئی ٹوپی وغیرہ پہن رہے ہیں تو ٹوپی جو ہے آپ چاہتے ہیں سردیوں میں جو اگر آپ نے اپنے آپ کو کور کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ٹوپی جو آپ پہنتے ہیں وہ آپ کی سٹیکی ہوتی ہے مطلب آپ کی بلکل آپ کی باڈی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے آپ کے ائر وغیرہ اس نے وہاں پہ کور کی ہوتی ہے اگر وہ آپ کی لوز ہوگی تو آپ کو وہاں پہ تھانڈ لگتی رہے گی تو کیپسول کیا ہے کیپسول آپ کی ایک کیاپ ہے اس کے پاس یہ جو آپ کی لیئر ہے سلائم لیئر یہ آپ کی کولر وغیرہ ہو گئے یا پھر کوئی اس طرح کے یا پھر کوئی اور اس کو آپ جو ہے نا امیجن کر لیں تو وہ کیا یہ ہمیں آپ کی سلائم لیئر یہ آپ کی لوز ہوگی اچھا فارن اپل آپ نے جو ہے نا گلے میں آپ نے کوئی مفرل وغیرہ پینا ہوا ہے تو وہ آپ کا لوز لوز ہوگا تاکہ آپ کو جو ہے نا یہ مطلب سانس لینے میں پرابلم وغیرہ نہ ہو رہی ہو تو وہ کیا ہو جائے گا یہ ہمیں آپ کا سلائم لیئر اچھا یہ ہوگئی اس کے اندر اس کے بعد بات کرتے ہیں آوٹر میمبرین کی اچھا ایک چیز آپ نے یہاں پہ یاد اٹھنے بیکٹیریاز جو ہے نا بیسٹ اون گرام سٹیننگ اچھا گرام سٹیننگ کیا ہے گرام سٹیننگ ایک ٹیکنیک ہے جس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں بیکٹیریاز جو اس کو ہم سٹین کرتے ہیں اس کو ہم کلر کرتے ہیں اچھا بیسٹ اون گرام سٹیننگ آپ کے بیکٹیریاز ہیں دو طرح کی ایک وہ جو گرام سٹیننگ شو کرتے ہیں اور دوسرے جو گرام سٹیننگ شو نہیں کرتے جو گرام سٹیننگ شو کرتے ہیں وہ آپ کی ہوتے ہیں گرام پوزٹیو اور جو گرام سٹیننگ آپ کی شو نہیں کرتے وہ ہوتی ہیں آپ کی گرام نیگٹیو اچھا گرام نیگٹیو جو ہے نا اس کو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے وار جو ہے نا وہ آپ کی کیا ہوتی ہے نیگٹیویٹی شو کرتی ہے مطلب کیا جب بھی آپ کی وار ہوگی تو وار میں کیا ہوگا آپ کا وہاں پہ بلڈ جو ہے وہ آپ کا وہاں پہ شیڈ ہوگا مطلب بندے کل ہوں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا آپ وہاں پہ ریڈ ریڈ ہو جائے گا تو گرام نیگٹیو وہ کیا کرے گا آپ کی یہاں پہ جو ہے نا ریڈ کلر شو کرے گا اور گرام پوزٹیو جو ہے وہ کیا کرے گا شو یہاں پہ آپ کی پرپل کلر شو کرے گا وار اس فار نیگٹیوٹی اور جب بھی وار ہوگی وہاں پہ آپ کا کیا ہو جائے گا آپ کا بلڈ وہاں پہ نکل رہا ہوگا بندوں کو بندوں کیونکہ وہاں پہ کل ہو رہے ہوں گے تو گرام نیگٹیو کیا ہوں گے یہاں پہ آپ کے ریڈ کلر کے ہوں گے اور گرام پوزیٹیو کون سے ہو جائیں گے یہاں پہ آپ کے پرپل کلر کے ہو جائیں گے اچھا اس کے بعد یہ جو ہے گرام پوزیٹیو اور گرام نیگٹیو یہ آپ کی کیوں ہوئی ہیں یہ جو بیکٹیریاز ہیں نا ان کے اراؤنڈ جو ہے نا میمبرینز ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہوگی آپ کی سائٹو پلازمک میمبرین اس کے بعد ہوتی ہے یہاں پہ آپ کی سیل وال حتی بیکٹیریاز جو ہیں ان ساروں کے جو ہے نا اراؤنڈ آپ کی سیلatories تو ہے لیکن کیا ہے سیل disposable کے اندر جو ہے کچھ مطلب نا چینجیز ہیں کیا جو آپ کی جو gram positive ہے نا اس کی جو cell wall ہے وہ اس کی ثیق ہے اور یہ جو gram negative ہے اس کی cell wall جو ہے وہ اس کی تین ہے اب یہ اس میں ہوتا کیا ہے اس کے اندر یہ آپ کی cell wall ہے نا cell wall کے اندر ہوتا ہے peptido glycogen اچھا peptido glycogen جو ہے وہ آپ کے گرام positive جو ہے اس کے اندر یہ آپ کا یہ زیادہ سارا بنا ہوئے لیکن گرام نیگٹیوگر اگر بات کی جائے تو اس کے اندر یہ آپ کا جو ہے نا یہ پرپیوٹوگل آئیکن یہ آپ کا بالکل تھوڑا سا ہے اس کے بعد ایک چیز آپ نے یہاں پہ اور نوٹ کرنے ہیں وہ یہ کہ یہ جو آپ کے جو ہے نا یہ گرام پوزٹیو اس کے اوپر یہ والی لیئر کوئی نہیں ہے یہ لیئر کونسی ہے یہ آپ کی ہے آوٹر میمبرین گرام نیگٹیو جو ہے اس کے اندر کیا ہے آوٹر میمبرین اور وہ کہاں پہ ہے سیل وال کے بالکل اوپر ہے لیکن گرام پوزیف جو ہے اس کے اندر کیا ہے سیل وال کے اوپر کوئی بھی لیئر نہیں ہے اگر یہاں پر کوئی چیز ہے تو وہ کون سی ہے وہ بھی کون پروڈیوز کریں گے اگر تو انکیپسولیٹڈ ہے یہاں پر کیپسول ہو جائے گی نہیں ہے آپ کی جو سیل وال ہے یہی آپ کی جو ہے آوٹر میمرین ہے لیکن جب گرام نیگٹیف کی بات کی جائیں تو وہاں پر کیا ہے آپ کی سیل وال کے اوپر ہے اچھا اس کے بعد آپ نے ایک چیز یہاں پہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو ہے نا یہ درمیان میں جو ہے یہ ساری کی ساری ان کے اندر common ہے اور یہ جو side calculator ہے یہ ان کے اندر کیا ہے یہاں پہ آپ کی unique behavior ہے اچھا gram positive کے اگر بات کیجئے تو یہاں پہ کیا یہاں پہ آپ کا lipotickeoic acid ہے نیپوٹ incorporated acid ہے اور اس کو آپ یہاں پہ یاد رکھ لیں as a lta اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے آپ کی جو gram negative ہے اس کے اندر کیا یہاں پہ آپ کا lps ہے اچھا یہ جو ہے نا اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں فر آپ کے جو آوٹر میمیرین ہے آوٹر میمیرین کے اندر کیا ہے یہاں فر آپ کی پورینز ہیں اور اینڈکزینز ہیں اچھا اینڈا ٹاؤ کرنیز میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اب یہ جو ہے نا اپنے ایک چیز یاد رکھنے کہ یہ جو اینڈو ٹا کرنیز ہوتے ہیں نا یہ آپ کے جب آپ کا بیکٹیریا جو اب آپ کا کیل ہو جاتا ہے جیسے بیکٹیریا کی ڈیتھ ہو جائے گی تو یہ انڈو ٹوکزن جو ہے اس کی باڈی کے اندر جو ہے یہ ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے گرام پوزیٹیو کی بات کی جائے تو وہ کیا ہے آپ کا لٹی اے ہے اور گرام نیگٹیو کی بات کی جائے تو وہ کیا ہے یہاں پہ آپ کا لپی ایس ہے اچھا اس کے بعد آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے جو گرام نیگٹیو ہے اس کے اندر کیا ہے یہ جو اس کی آوٹر میمبرین ہے یا پھر اس کی جو سائٹو پلازمک میمبرین ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی یہ جو سیل وال ہے ان دونوں کے درمیان یہ ایک سپیس آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے اب یہ جو سپیس ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہاں پہ آپ کی پیری پلازم اب اس پیری پلازم میں کیا ہے یہاں پہ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کی بیٹا لیکٹمیزز اور وہ کیا کرواتے ہیں جیسی آپ جو ہے پیشنٹ کو جو ہے جب آپ یہ جو ہے بیٹا لیکٹم انٹی بائیوٹکس دیتے ہیں تو یہ کیا کریں گے بیٹا لیکٹرمیز کیا کریں گے وہ بیٹا لیکٹم کو ہے وہاں سے جو ہے نا ریموو کروا دیں گے تو جو آپ کے گرام نیگٹیو پیشنٹ ہوں گے مطلب جو آپ کا پیشنٹ ہے جس کو جو گرام نیگٹیو بیکٹریہ نے انفیکشن کی ہوئی ہے اس کے اندر بیٹا لیکٹرمیز آپ کے وہاں پہ کام نہیں کریں گے اچھا سب سے پہلے آ جائے گی یہاں پہ آپ کی یہ لیپو ٹکوئی کے سیڈ یہ ان کے اندر گرام پوزٹیو کے اندر یہ ہے یونیک بہیوئر ہے اور یہ جو آپ کے گرام نیگٹیو ہے اس کے اندر کیا یہاں پہ آپ کی لپی ایس امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد آپ کے یہاں پہ جو ہے نا یہ آپ کی بیٹا لیکٹرمیز وہ کہاں پہ یہاں پہ پہ پیری پلازمک سپیس کے اندر ہے یہ آپ کی یہاں پہ امپورٹنٹ ہے ابھی یہاں پہ ہم اوپر سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے آجاتی ہیں یہاں پہ پہ پیری پلازم میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہاں پہ ہوگی یہاں پہ آپ کی گرام نیگٹیو بیکٹیریاز جو ہے وہ ہاں پہ آپ کی ہوگی اچھا اس کے بعد یہ جو ہے اس کے اندر انٹو ٹاکزین ہوتا ہے وہ میں نے آپ پہلے بتا دیا لپو پولی سکرائیڈ یا پھر لپو اولیگو سکرائیڈ اچھا اس کے اندر ایک چیز ہمپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ سارے کے سارے بیکٹیریاز جو ہیں وہ پرڈیوز کرتے ہیں لیپو پولی سکرائیڈ کے صرف ایک دو بیکٹیریاز ہیں جو کیا کرتے ہیں یہاں پہ آپ کی لیپو اولیگو سکرائیڈ جو ہے وہ پرڈیوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے یہ جو آپ کا لیپو اولیگو سکرائیڈ ہے یہ آپ کا کون پرڈیوز کرتا ہے یہ آپ کا پرڈیوز کرتا ہے نزیریہ نزیریہ جو ہے نا آپ کا مینینجن جیٹائیڈس وہ آپ کا کیا کرتا ہے یہاں پہ یہ ل او ایس پرڈیوز کرتا ہے باقی سارے کیا آپ پرڈیوز کرتے ہیں لپو پولیسیکرائید او اس کے اندر وہ پڈیوز کرتے ہیں اچھا اینڈو ٹوکزین لپو پولیسیکرائید اس کے اندر ہے کیا کیا چیز اس کے اندر ہیں ہماری تین چیزیں ایک ہے یہاں پہ آپ کی لیپد اے اس کے بعد جو ہے آپ کی یہاں پہ ہے انٹیجینک او اور تیسری ہے یہاں پہ پہ پولیسیکرائید اچھا اس میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ جو لیپیڈ اے ہے نا یہی یہاں پہ جو ہے نا پیشنٹ کے اندر سارا کام خراب کر رہی ہے اب اے سے کیا ہو جائے گے آپ کا اے ون ٹاکسک اے ون ٹاکسک موئیٹی اب یہ جو ہے نا یہ جو ہے جیسے ہی باڈی کے اندر ہوگا لیپیڈ اے تو یہ کیا کرے گا یہاں پہ آپ کا ٹی این ایف جو ہے الفا وہ پروڈیوس کروائے گا ساتھ انٹرلیوکین ون پروڈیوس کرے گا یہ ہم بعد میں دیکھیں گے جب ہم یہ دیکھیں گے انڈو ٹاکسنز کو ابھی آپ نے یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو ہے نا انڈو ٹاکسنز اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کے لیپیڈ اے ہوتا ہے اور وہ کیا کرواتا ہے ٹی این ایف الفا جو ہے اس کو آپ کے نیوز کرواتا ہے ساتھ انٹرلیوکین ون جو ہے اس کو وہاں سے آپ کے جو ہے نا یہ ریلیز کرواتا ہے اس کے بعد یہ جو انٹی جینک او کمپوننٹ ہے یہ جو ہے اس کے اندر اس کے اندر آپ کی جو ہے نا انٹی بادیس وغیرہ آپ کے وہاں پہ پرڈیوس ہوتی ہے اور لاسٹ پر یہ جو آپ کے پولیس اکرائٹ کمپوننٹ ہے یہ آپ کا وہاں پہ جو ہے سارے بیکٹریہ کے اندر جو ہے نا ڈیفرنٹ اچھے ایک چیزہ اور اس کے اندر امپورٹن ہے وہ یہ کہ یہ لیپیڈ اے ہے نا یہ سارے بیکٹریہ کے اندر سیم ہیں جو بھی آپ پہ پیشنٹ دیکھیں گے نا مطلب آپ کا کوئی بھی گرام نیکڈیو اگر آپ کا کوئی بیکٹیریا ہے نا وہ اگر آپ کے یہاں پہ جو ہے نا لپی ایس پرڈیوز کر رہا ہے تو لپی ایس کے اندر آپ کا یہ جو لپیڈ اے کمپوننٹ ہے یہ ساروں کے اندر کیا ہوگا سیم ہوگا ڈیفرنٹ کہاں پہ آئے گا پولی سیکرائیڈ کے اندر اب یہ جو ہے نا پولی سیکرائیڈ کی بیسیز پہ جو ہے اس کی سیرو ٹائپنگ ہوتی ہے بعد میں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی آپ جو ہے اس کو صرف اتنا یاد رکھ لیں باقی یہ جو ہے نا outer membrane جو ہے یہ آپ کی کیا ہوتی ہیں outer membrane proteins جو ہوتے ہیں یہاں پہ انٹیجنیک ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد جو ہے یہ جو آپ کی outer membrane ہے اس میں کیا ہے اس کی ایک تو inner leaflet اور اس کی دوسری جو ہے outer leaflet outer leaflet میں ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں outer leaflet میں کیا ہے اچھا یہ والا جو outer leaflet ہے یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ آپ کی یہ اینڈو ٹاکزنز بڑے ہوئے ہیں یہ والے آپ کے یہ ریڈ ریڈ کلر کے یہ جو ہے آپ کی یہاں پہ اینڈو ٹاکزنز ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ آپ کی یہ ایمبیڈڈ پروٹینز ہیں اچھا اس کے بعد یہ کیا ہے یہاں پہ آپ کی یہ پورینز ہیں اور اس کے بعد آپ کی آوٹر میمبرین پروٹینز ہیں لیکن جب آپ انرلی فلیٹ کی بات کریں گے تو وہاں پہ کیا ہے یہ آپ کی یہ سیرف اور سیرف فاسفو لیپیڈ جو ہے نا اس کی لیئر ہے باقی جو ہے آپ کو میں نے پہلے بتا دیا اس کے اندر اوپر بھی تو ہے اوپر بھی تو ہے فاسفو لیپیڈ لیئر لیکن کیا ہے اوپر جو ہے نا یہ ایکسٹر چیزیں جو ہے اس میں اندر کیا آ جاتی ہے آپ کے اینڈو ٹاکزین آ جاتی ہے ساتھ آپ کی یہ جو ہے پورینز وغیرal آ جاتی ہے اچھا یہ ہوگیا پڑ کھی آپ کے آوٹر میمبرین اب یہ آپ نے دوبارہ سے یاد رہنے کیسے اندر ہوں یہاں پہ آپ کی گرام نیگٹیف کے اندر یہ بنی ہویا ہے یہاں پہ آپ کی لپو پولیس سیکرائٹ کی اور یہاں پہ یہ کیا پرڈیوز کرتے ہیں اینڈو ٹوزن باقی ساروں کے اندر لپو پولیس سیکرائٹ کی ہیں صرف اور سرف نزیریا مننجیٹائیڈس اس کے اندر کیسے کی ہے آپ کی لپو علیگو سیکرائٹ کی ہے اچھا یہ جو ہے گرام نیگٹیو فرڈیوز کرتے ہیں صرف ایک بیکٹیریا ہے جو ہے تو گرام پوزٹیو لیکن وہ بھی جو ہے نا اس کی باڈی کی جو ہے اس کی جو ہے نا سٹرکچر اس کے اندر یہ آپ کی جو ہے نا انڈو ٹاکزین ہوتے ہیں وہ بیکٹیریا یہاں پہ آپ کا لسٹیریا اچھا لسٹیریا جو ہے نا اس کا جو مونو سائٹو جینز ہے اس کے آگے جو ہے نا لسٹیریا مونو سائٹو جینز وہ کیا ہے اس کی جو سٹرکچر ہے نا اگر اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو کیا نظر آئے گی آپ کیا انڈوڈاکزین نظر آئیں گے لیکن باقی جو ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ سارے کے سارے آپ کے کونس ہیں یہاں پہ آپ کی گرام نیگٹیو ہیں اور اس کے بعد میں نے آپ کو ایک اور ایکسپشن نے آپ نے بتائی وہ یہ کہ لیپو اولیگو سیکرائیڈ کس کے اندر ہوگا یہاں پہ آپ کی نیزیریا میننجی ٹائڈس اس کے اندر آپ کی یہاں پہ لیپو اولیگو سیکرائیڈ ہوگا باقی ساروں میں کیا ہوگا یہاں پہ آپ کا لیپو پولی سیکرائیڈ ہوگا اس کے بعد ہی ہمیں بات کریں گے آپ کی پیریپلازم کی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ جو گرام نیگٹیو بیکٹیریاز ہوں گے ان کی جو آپ کی سائٹو پلازمک میمبرین ہے اور اس کے بعد جو آؤٹر میمبرین ہے وہاں پہ یہ جو آپ کی سپیس ہوگی اس کو کیا کہیں گے یہ جو آپ کی پیریپلازم اس کے بعد یہاں پہ جو پیپٹیڈو گلائیکن ہے وہ کیا ہوگا اس کے سینٹر میں ہوگا اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ آپ کو ملیں گے بیٹا لیکٹمیزز یا پھر آپ کو ہائیڈرولیٹک انزائمز ملیں گے اور اس کی وجہ سے بیٹا لیکٹم جو ہے آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کو اگر گرام نیکٹیو بیکٹیریا نے انفیکٹ کیا ہوا ہے تو یہ بیٹا لیکٹم وہاں پہ آپ کا کام نہیں کرے گا اچھا ایک اور چیز ہے وہ یہاں پہ جو آپ کے گرام نیکٹیو جو ہے انہوں نے یہاں پہ آپ کے بیٹا لیکٹمیزز یہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے یہاں پہ یہاں پہ بیٹا لیکٹمیزز ہیں یہ جو آپ کے بیٹا لیکٹمیزز ہیں یہ کیا یہ پرڈیوز نہیں کرواتے ہیں گرام پوزٹیو بھی پرڈیوز کرواتے ہیں لیکن وہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کی سکریٹ ہوتے رہتے ہیں جو ہے گرام پوزٹیو کے اگر بات کی جائے تو بیٹا لیکٹمیزز یہ کیا کرے گا سیکریٹ کرتا رہے گا لیکن کیا ہوگا یہ جو گرام نیگٹیو ہے اس نے یہاں پہ امبیڈڈ کی ہوں گے تو جیسے ہی کوئی بھی یہ جو بیٹا لیکٹم انٹی بائٹک ہے جیسے اس کے پاس آئے گی تو یہ بیٹا لیکٹمیز کیا کر دے گا اس کو یہاں پہ کل کر دے گا اور آپ کی بھی جو ہے انٹی بائٹک ہے وہ اس کے اگرے اس کام نہیں کرے گی یہ ہوگی یہاں پہ آپ کی پیریپلازم اس کے بعد بات کریں گے ہماری سیل وال کی سیل وال میں نے آپ کو پہلے بتا دیا دونوں بیکٹیریاز کے اندر ہوگی گرام پوزٹیو کے اندر بھی اس کے بعد آپ کی گرام نیگٹیو کی اس کے اندر جو ہے آپ کی امپورٹنٹ ہے آپ کی پیپٹائیڈو گلائیکن میں نے آپ کو پہلے بتا دیا گرام پوزٹیو کے اندر جو ہے آپ کی پیپٹائیڈو گلائیکن جو ہے وہ آپ کی ٹھیک ہے اور گرام نیگٹیو جو ہے اس کے اندر آپ کی یہ جو آپ کی پیپٹیڈو گلائیکن ہے یا پھر آپ کی جو سیل والا ہے وہ آپ کی یہاں پہ کیا آپ کی تین ہے اچھا اس کے بعد جو ہے اس کے اندر کیا یہاں پہ آپ کی شوگر بیک بون ہے اور وہ کیا ہے یہاں پہ آپ کی پیپٹائیڈ چینز کے ساتھ آپ کی کروس لنکڈ ہے اور یہاں پہ آپ کا جو ہے ٹرانس پیپٹیڈ اچھا اس کے اندر ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ آپ کے جو پیپٹیڈو گلائیکن ہے نا اس کے اندر آپ کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے یہاں بھی آپ کا ناغا اور دوسرا ہوتا ہے یہاں بھی آپ کا نامہ اچھا اس کے بعد آپ نے ایک چیز یاد اٹھنا ہے کہ یہ جو ہے نا اچھا ناغا سے ہو جاتے ہیں یہاں بھی آپ کا N-acetyl glukosamine اور اس کے بعد آپ کے نامہ سے ہو جاتے ہیں یہاں بھی آپ کا N-acetyl miuramic acid اچھا جیسے یہ جو آپ کی انڈینز ہوتے ہیں جو مطلب آپ کی ہندوز ہیں وہ کیا کہتے ہیں نمستے کر دیں تو نمستے میں وہ کیا کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں تو یہ جو آپ کی peptide ہے اور اس کے پاس یہ جو آپ کی peptide اس کے اندر یہ جو peptide ہے اور یہ جو آپ کا شگر یہ جو آپ کی جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں آپ کی یہ transpeptidase کے ثرو اور اس کے پاس یہ جو ان دونوں کی درمیان بانڈ ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے آپ کی نامہ کے درمیان یہ آپ کے پاس ایک ناغا ہے اور یہ دوسرا آپ کے پاس یہاں پہ نامہ ہے پھر یہ دوسرا نامہ ہے اگر یہاں پہ بات کی جائے اگر یہی یہاں پہ آپ کا اگر یہ فارغ دن پر آپ کے پاس یہ نامہ ہے یا آپ کے پاس ناگہ ہے پھر نامہ پھر یہ اگر ان دونوں کے درمیان آپ نے باونڈ بنانا ہے شگر باونڈ والا وہ آپ کا کہاں پہ بنے گا یہ نامہ کے درمیان میں بنے گا تو یہ آپ نے اس کے ثروح یاد رکھ لینا ہے باقی یہاں پہ کیا ہے آپ کا یہ نیٹ لائک سٹرکچر ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہاں ہی ویپ کو سپورٹ دیتا ہے اور پروٹیکٹ کرتا ہے فرام آسموٹک ڈیمیج تو یہ ہوگی یہاں پی آپ کی سیل وال اس کے بعد اگر بات کیجئے یہاں پی آپ کی سائٹو پلازمک میمبرین کی تو یہ کیا ہوتی ہے آپ کی یہاں پہ فاسفو لپڈ کی بائل ایر ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا ہوتی ہے یہاں پہ آپ کی ایمبیڈڈ دڑھ پروٹینز ہوتے ہیں اور وہ کون سے ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کی دوسری گرام نیگٹیف کی اس کے اندر یہ آپ کا LipoTicoic Acid ہوگا یا نہیں ہوگا وہ آپ کا وہاں پہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے Gram Negativ اس کے اندر کیا ہو جائے گا یہاں پہ LPS ہو جائے گا اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کی Omproducer وہ آپ کا کیا کروائے گا یہاں پہ آپ کا TNF Alpha اور اس کے بعد آپ کی Intralukine 1 جو ہے ان کو یہ آپ کے سٹیمولٹ اچھا سیمپل کیا ہو گیا آپ کا جو ہے یہ گرام پوزٹیو بیکٹیریاز جو ہیں اس کے اندر یہ جو آپ کا لیپو ٹکویک ایسیڈ ہے نا اس نے کیا کرنا ہے آپ کی جو ہے باڈی کے اندر ایمیون رسپانس دینا ہے اور جب آپ یہ بات کریں گے آپ کی یہ گرام نیگٹیو کی تو اس کے اندر یہ جو آپ کا یہ اینڈو ٹاکزین جو ہے اس کے اگنس آپ کی باڈی نے کیا کرنا ہے ایمیون رسپانس دینا ہے تو باقی اس کے اندر یہی ہے باقی اس کے اندر اگر دیکھا جائے اچھا یہ لیپو ٹیکویک ایسیڈ جو ہے یہ جب آپ کی میمبرین سے باہر کو نکل رہا ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے آپ کے یہ لیپو ٹیکویک ایسیڈ لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے آپ کی ٹیکویک ایسیڈ اس میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کی میمبرین سے باہر نہیں ہوتا یہ آپ کی یہاں سے کہیں سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جائے تھا آپ کے یہاں پہ ٹیکوئیک ایسڈ اور یہ لیپو ٹیکوئیک ایسڈ آپ کو کہاں پہ ملے گا صرف اسف گرام پوزیٹیو بیکٹیریاز کے اندر آپ کو وہاں پہ ملے گا اچھا اس کے بعد ہم یہاں پہ جو ہے نا کچھ بیکٹیریاز دیکھیں گے اس میں کیا یہ جو آپ کی سیل وال ہے نا یہ ان کے اندر ڈیفرنٹ ہوتی ہے فارجمپل کچھ بیکٹیریاز اس کے اندر یہ آپ کی سیل وال ہوتی نہیں ہے اس کے اگر یہاں پہ بات کی جائے تو اس کے اندر ہو جاتے ہیں یہاں پہ آپ کا mycoplasma یا پھر آپ کا یوریا playsma وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کی cell wall ہوتی نہیں ہے اچھا اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ بات کریں گے آپ کی یہ جو آپ کا یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو cliff media جو ہے اس کے اندر کیا آپ کے یہاں پہ جو cell wall ہے نا اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کا myuramic acid جو ہے نا وہ اس کے اندر وہاں پہ не ہوتا جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا تو نا مے انہیں اس کے اندر وہاں پر نہیں ہوگا اور اس کے بعد جب آپ یہاں پر بات کریں گے آپ کی یہ مایکو پلازما وہاں پر Sakura apart کہ ایکسٹر لاکٹ نہیں ہوگا اس کے اندر لیکن کچھ بیکٹیریات اس کے نام کے اندر کیپسول تو آ رہا ہے لیکن وہ کیپسول پردیوز نہیں کرتے فار Romple آپ کا ہسٹرو پلازما کیپسولیٹم آپ نے نام تو سنا ہوگا اس کے اب نام میں کیپسول آ رہا ہے اگر آپ سے کوئی پوچھ رہے ہسٹرو پلازما کیپسولیٹم کیا آپ کی کیپسول پردیوز کرتا ہے یا نہیں کرتا تو آپ نے کہنا ہے وہ کیپسول پردیوز نہیں کرتا وہ ایک میس نومر ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر upon میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا بیکٹیریاز کے اندر ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور پولی سیکرائیڈ کی بیسز ہے آپ کیا کرتے ہیں بیکٹیریاز کی یہ جو ہے آپ کی سیرو ٹائپنگ کرتے ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا بھی اچھا ابھی ایک اور چیز آپ نے آپ یہاں دکھنے کہ یہ جو گرام نیکٹیو جو ہیں اس کے اندر یہ آپ کے یہ پرڈیوس ہو رہا ہے آپ کے یہ انڈو ٹاکزین یہ کیا کرتا یہاں بھی آپ کے بیکٹیریاز آپ کی جو باڈی ہے نا پیشنٹ جو ہے اس کے اندر کیا کرواتا ہے ٹاکسین شاک سنڈروم پرڈیوس کرواتا ہے اچھا اب اگر ایک بیکٹیریہ ہے وہ اس کے اندر یہ جو ہے لپیڈ اے ہے اگر سارے کے سارے گرام نیکٹیو بیکٹیریاز جو ہے اس کے اندر یہ آپ کا لپیڈ اے تو سیم ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تو یہ سارے کے سارے گرام نیکٹیو بیکٹیریاز کیا کروا سکتے ہیں یہاں آپ کا ٹاکسک شاک سنڈروم جو ہے پیشنٹ کے اندر وہ کروا سکتے ہیں اور سارے کے سارے بیکٹیریاز کے اندر یہ جو ٹاکسک شاک سنڈروم کیونکہ لپیڈ اے سیم ہوگا تو یہ بھی ان کے اندر سیم ہی پڑیوز ہو رہا ہوگا باقی اگر آپ سٹریننگ کریں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ جو سیرو ٹائپس ہیں اس کی وہ ڈیفرنٹ ہے پولیس اکرائیڈ کی چینز کیونکہ اس کے اندر ڈیفرنٹ ہوں گی باقی اس کے اندر اور ایس سچ کچھ بھی نہیں ہے اور باقی یہ جو آپ کی جو پیپٹائیڈ ہے پیپٹائیڈو گلائیکن جو ہے اس کے اندر کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کے اندر ایک تو پیپٹائیڈ ہے اور دوسری آپ کی گلائیکن ہے پیپٹائیڈ سے آپ کہو کہ یہ آپ کا یہاں پہ پیپٹائیڈ کی سائیڈ چینز اور گلائیکن سے یہاں پہ ہو جائے یہاں پہ شوگر اچھا اس کے بعد یہ آپ کی جو پیپٹائیڈ اور گلائیکن ہے گلائیکن میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا آپ کی اس کے اندر کیا ہے ناغہ ہے اور اس کے بعد آپ کی یہاں پہ نامہ ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو اس کے اندر بتا دیا یہ جو آپ کے نامہ ہے نا یہ آپ کے کیا کروا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کی یہ کروس لنکنگ کروا رہے ہوتے ہیں اور یہی آپ کو جو ہے نا یہاں پہ آپ کا نیٹ لائک سٹرکچر دے رہا ہوتا ہے اور باقی اس کے اندر ہے سچ کچھ بھی نہیں ہے باقی آپ نے اس کے اندر یاد رکھنا ہے کہ گرام پوزٹیو بیکٹیری اس کے اندر آپ کی جو ہے یونیک بہیوئر کیا ہے لیپوٹیکوئی کے سیڈ گرام نیگٹیف کے اندر کیا ہے یہاں پہ آپ کا LPS اور اس کے بعد آپ کی یہ پورنز اوورال اگر بات کیجئے تو یہاں پہ کیا ہے آپ کی یہ ایک آوٹر میمبرین ہے اور دوسری یہاں پہ آپ کی پیری پلاوزمک سپیس ہے جہاں پہ آپ کی کیا ہے یہاں پہ آپ کی بیٹا لیکٹر میزز بڑے ہوئے ہیں اچھا اور ساتھ میں نے آپ کو یہ پہلے بتا دیا یہ آپ کی پیپٹائیڈو گلائیکن ہے یہ پیپٹائیڈو گلائیکن آپ کی ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کی گرام پازیٹیف کے اندر اور یہ تین ہے آپ کی یہاں پہ گرام نیگٹیف کے اندر اچھا اور یہ جو پیپٹائیڈو گلائیکن ہے یہ آپ کی سیل وال کے اندر ہے اور یہ ہے آپ کی پیپٹائیڈ اور گلائیکن پیپٹائیڈ سے کیا ہو جائے گی یہاں پہ آپ کی پیپٹائیڈ کی سائیڈ چینز اور یہ گلائیکن کیا ہے یہ آپ کی بنائے کی بیک بون اچھا یہ ہوگی یہاں پہ اگر ایک نامہ ہے تو وہ کیا کرے گا دوسرا جو دوسری چینج جو ہے اس کے جو نامہ ہے اس کے ساتھ وہ وہاں پہ مل رہا ہوگا اور یہ جو ہے کروس لنکنگ کروا کہ یہاں پہ ایک نیٹ لائک سٹرکچر بنا رہے ہوں گے مدلہ بھی یہ یوں کر کے اگر دو چینج ہیں تو ایک کروس لنک یہاں پہ ہوا پھر یہاں پہ ہوا پھر یہاں پہ ہوا پھر یہاں پہ ہوا پھر یہاں پہ ہوا تو یہ ایک نیٹ لائک سٹرکچر جو ہے اس کے اندر یہاں پہ آپ کا بن جائے گا جائے گا اس کی لئیر کیا ہو جائے گی ہاں پہ آپ کی تین ہو جائے گی اور باقی سٹرکچر میں نے آپ کو پہلے دکھا دیئے آپ کا جو یہ آپ کا گرام نیکٹیو ہے اس کے اندر انڈوٹاکزین ہے یہ آپ کی ریڈ کلر کی یہاں پر بنے ہوئے ہیں اس کے بعد یہ جو ہے آپ کے جو گرام نیکٹیو ہے اس کے اندر دو لئیرز ہیں ایک تو پہلے ہوگئی آپ کی آوٹر لئیر پھر اس کے بعد سیل وال آجاتی ہے پھر آپ کی انر لئیر آجاتی ہے آپ کی سیل میمبرین کی اچھا اس کے بعد یہ جو آپ کا جو آپ کا سیل انویلپ ہے آپ کے اس کا گرام پوزیٹیو کا اس کے اندر کے آپ کی آوٹر میمبرین نہیں ہے لیکن یہاں پہ کیا آپ کا یہاں پہ ہے لپو ٹکوئک ایسیڈ اگر آپ بات کریں آپ گرام نیکٹیو کی اس کے اندر کے آپ کا یہ لپو پولی سکرائیڈ ہے اور لپی ایس ہے آپ کا لیکن آپ کا جو گرام پوزیٹیو اس کے اندر کے یہاں پہ آپ کا لپو ٹکوئک ایسیڈ ہے اور اس کے بعد ان سارے جو ہے یہ جو آپ کے جو گرام پوزٹیو اور آپ کا جو گرام نیکٹیو ہے ان کے اندر کے آپ کے یہاں پر فلیجیلم ہے پلائے ہیں اس کے بعد آپ کا کیپسول ہے آپ کی سیل وال ہے اس کے بعد پیپٹائیڈو گلائیکین ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کے بعد یہ سائٹو پلازمک میمرین ہے جو آپ کی کیا ہے آپ کی یہاں پر فوسفو لپیڈ بائی لیئر ہے اچھا یہ آپ کو پہلے سے پتا ہے یہ آپ کو یہاں پر جو ہے آپ کو نظر بھی آ رہی ہے اچھا اس کے بعد جو آپ کے یہ جو آپ کی آوٹر میمبرین ہے آوٹر میمبرین میں کیا آپ کے یہ جو انر لیف لیٹ ہے یہ آپ کا یہ انر لیف لیٹ ہے اور یہ آپ کا آوٹر لیف لیٹ ہے آوٹر لیف لیٹ پہ آپ کو نظر آئیں گے آپ کے انڈوٹوکزن پورنز وغیرہ آپ کی ایمبیڈڈ پروٹینز وغیرہ آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے اور آپ کی جو انر لیف لیٹ ہے وہ آپ کی کیا ہے آپ کی سمپل آپ کی جو ہے فاسفو لیپڈ کی بائے لے آ رہا ہے اور ایس سچ جو ہے نا آپ کی یہ بیکٹریل سٹرکچرز ان کے در اور کچھ بھی نہیں ہے باقی جو جو بیکٹریل سٹرکچرز اس کے اندر یہی تھا اگر آپ کے اس کے اندر فردر کوئی بھی پرابل ہوں then you can ask me and till then اللہ حافظ موسیقی